اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اسمہ ساگر آپ کے خدمت میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان کی مقامی یعنی ملک کی سیاست پر کمی بات کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے برہمی سے غلط بات کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوتا ہے اور ہمارے کچھ دوست اس بات کا بنا مناتے ہیں ظاہر ہے کوئی اگر پسند کرتا ہے میاں صاحب کو تو وہ ان کی شان میں کوئی بات نہیں سننا پسند کرتا کوئی اگر پسند کرتا ہے عمران خان صاحب کو تو وہ ان کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا میں نے ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کسی مسئلے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا نہ میرا کوئی سیاست سے ایسا لیند دینا ہے نہ میں پاور پولٹکس پر یقین رکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ پارلمانی سیاست پاکستان کو تباہ برباد کر دے گی اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں ایک ایسا تھنک ٹینک بنا سکوں جو کو متبادل نظام پاکستان کو دے سکے یہ جو پاور پولٹکس والی سیاست ہے یہ جن لوگوں نے جن مقاصلت کے لیے بنائی تھی وہ اپنے مقصود تو پورے کر لیں گے لیکن یہ ملک کا خانہ خراب کر دے گی یہاں نہ کبھی کوئی انڈسٹری لگے گی نہ کبھی کوئی اچھے لوگ سامنے آ سکیں گے یہی روایتی سیاستان آئیں گے جو جوڑ توڑ کرپشن اور بھاگ دوڑا ایک دوسرے کی ٹانک کھیسنے کی سیاست کریں گے معمولی معمولی مفادات پر غیر ملکی طاقتوں کے سٹوج بن جائیں گے کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اقتدار یہاں سے تو ملتا نہیں عواموں کے ووٹوں سے تو ملتا نہیں یہ کہیں اور سے ملتا ہے اور وہ جگہ ان کو پتہ ہے ناظرین اکرام میں اکثر عمران خان صاحب کی پالیسیوں پہ تو نہیں تنقید کرتا لیکن میں جو ان کے ہمکار ہیں جو ان کے ٹیم ہیں اس کی کار گزاری کو ضرور حدف تنقید بناتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھی آپ کے طرح خان صاحب سے ہمیشہ یہ امید رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک انقلابی سمت ایک انقلابی تبدیل سے آشنا کریں گے پچھلے تین چار دن کی جو خبریں میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد نہ جانے مجھے کیوں یقین ہونے لگا ہے کہ پاکستان کی قسمت شاید بدلنے والی ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان نے بل آخر ترب چال چل دی ہے تو آپ پلیس ٹھنڈے دن سے میرے بات پر غور کیجئے عمران خان نے پسلے بیس بائیس سال میں جو دھکے کھائے تھے ناظرین اس نے ان ایک سبق سکھایا تھا کہ الیکٹیبل کے بغیر وہ اپنا اس اس سیاست میں قوت نافضہ حاصل نہیں کر سکتا اس نے الیکٹیبل کو ساتھ لے کے اس مرتبہ الیکشن لڑا اور معمولی اقصریت سے اپنی حکومت بنا لی لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہلے دن سے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی وہ بچ نہیں سکتا استان تنقیز سے ان محلاتی سازشوں سے جو ہمیشہ سے پاکستانی تاریخ کا حصہ رہی ہیں پاکستان کے سیاست دانوں کے پاس ایک دعو ہوتا ہے دوسرے کو نیچہ دکھانے کا وہ پہلے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو بندہ آیا ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئیے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یہ کی وہ کی پھر جب وہ خود رابطے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی چالی نکام رہتی ہیں تو پھر وہ الٹا ریکارڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کال اسٹیبلشمنٹ سے بڑی بگڑ گئی ہے آج کال وہ وہ جو فلانے صاحب میں وہ بڑے نراض ہوئے ہیں اور وہ جناہوں وہ دو تین جرنیل ان کو دھنکیاں دینے گئے تھے اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا پھر اس طرح کی افوائیں بناتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے یہ ثابت کرنا کہ اسی اونہ دے نہ لگے اونہ دے نہ لگے بس یہ ان کی ستر سال کی جمہوریت ہے جب میں ان بے شرموں کو بورا بھلا کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ زبان نہ استعمال کیا کرو یا کیا کردار ہے ان کا یہ پچھلے پچاس سال میں ایک ان کی دور لگی ہے کہ جو بادشاہ بنے وہ یہ ثابت کرے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے اپوزیشن یہ زور لگاتی دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے ناظرین کرام میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان لیک ٹیبل کے ساتھ آیا تھا لیکن اس عمران خان صاحب کو جلدی احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ناظرین ایک 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 سی روایتی اس میں گندے ہوئے ہیں اس مٹی سے ان کا خمیر جو ہے ناظرین ایک ان کا ڈی این اے جو ہے ناظرین ایک یہی رہنا ہے قیامت تک عمران خان نے آتے بڑے انقلابی جو ران کیے تھے ان میں سخت سے بڑی بات کیا تھے کہ بڑے بڑے محلات پہ بڑے بڑے پرائم منسٹر آرسوں پہ بڑے بڑے گورن آرسوں پہ قبضہ کر کے وہ یونیورسٹیاں بنائیں گے یہ انسٹیٹوشن بنائیں یہ انہوں نے فلان 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 چیزیں بنائیں گے اب یہ اتنی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی بنا بنایا سٹرکچر تھا انہوں نے تو وہاں ایک فکیلٹی بنانی تھی نا جس کا انہیں خاصا تجربہ بھی ہے اور کام شروع ہو جاتا لیکن آپ نے دیکھا وہ ایسا نہیں کر سکے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ جو ان کے ساتھی بڑے نظر ہے نا بھائی یہ یہ سمبولک ہے جس طرح المیناٹی ہے جس طرح یہ فری میسنز ہیں ان کے لوجز ہوتے ہیں نا یہ ان کے لوجز ہیں یہ بھی المیناٹی کے لوجز ہیں یہ فری لانس کے لوجز ہیں یہ نورڈ آڈر والوں کے لوجز ہیں اس میں انہوں نے اپنے پپٹ پٹھانے ہوتے ہیں اللہ اللہ کے اس میں وہ ایک ایسے بندے کو کیسے انٹری دے دیں جس کی سوچ ازادانہ ہو یا جو ان کی سوچ کئی پیداوار تو ہو ان کی پیداوار تو ہو لیکن وہ بغاوت کر دے کوئی باقی کو برداشت کرتا ہے آپ ذرا اپنے ٹھنٹی دماغ سے سوچے کوئی نہیں کرتا تو عمران خان کو کیسے کرتے ہیں وہ اب عمران خان نے جو دو بڑے سٹیپ اٹھائے ہیں نا جناب ایک تو وہ جو اس نے یہ گھندم اور چینی کی جو انکواریاں شروع کی ہیں اور اس میں بڑی بیرہمی سے جو ان کی اپنے جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو نشانہ بنایا ہے جن میں ان کے بہت قریبی دوست داؤد رزاک خسرو جیسے جو بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے انڈرسٹلسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں ناثرین صاحب تو ہیں ہی ہیں اب اس کے بہت ایک اتنا بڑا دھمکہ عمران خان نے کر دیا ہے کہ میں نے سمجھتا کہ اب وہ اللہ یہ آبت اس کو بچائے تو بچائے اس کی ساری میں اس مرحلے پہ اپنی ساری جو میں ان پر تنخید کرتا رہتا ہوں اس کو اس مرحلے پہ واپس لے لیتا ہوں عمران خان نے جناب جو آئی پی پیس کے گفلے بے نقاب کروائے ہیں وہ جو عداد و شمار پیش کیے گئے تھے یعنی ان ظالموں نے ان بدبختوں نے اپنی کمیشنوں کے لیے یہ آئی پی پیس نے پچاس ارب رپے لگا کے چار سو پندرہ ارب رپے کمالی ہے یا روح زمین پہ اتنی بڑی بے غیرتی اتنی بڑی کرپشن اور اس کے باوجود ہم ان کتوں کے لڑتے ہیں آپس میں وہ کہتا ہے عمران خان برا ہے وہ کہتا ہے نواز شریف برا ہے وہ کہتا ہے وہ برا ہے وہ کہتا ہے وہ یہ ڈاکو تھے یار پچھلے تیس سال میں جو اس ملک پہ حکومت کر گئے چاہ اچھا جی پچاس ارب لگا کے چار سو پندرہ ارب کو مالی ہے اور قومی خزانے کو چار ہزار آٹھ سو دو ارب کا نقصان پہنچایا ہے چار ہزار آٹھ سو دو ارب یہ تو لکھنے میں بھی دو دی منٹ لگ جاتے ہیں آپ کو یہ اس بات کا پتہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں تیس تیس قسم کے جو ٹیکس لگ کے ہمیں آتے ہیں وہ ان لٹیلوں نے ان ظالموں نے ان موزیوں نے خدا کی قسم معاقی قوم ہوتی ہے جس نے رپورٹ چھپی تھی تو ذمہ داروں کے لسٹ چھایا ہوتی اور ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے لیے کوئی بھی سزا ہو وہ کام ہے جن لوگوں نے قوم کی دھولی لٹی یار ان کی ہڈیوں سے نکلوا ان کے ان کو فقیر کر دو ان کی ایک ایک چیز ان کی گاڑیاں ان کی جھوتے تک بیش کے نہ یہ پیسے واپس لینے چاہیے یہ انہوں نے ہماری ہڈیوں سے گودہ نکال لیا ہے روح زمین میں سب سے مہنگی بجلی سب سے کم سرین بجلی مجھ تو اس فراد کی آج تک سمجھ نہیں آئی تیرہ ہزار یہ میگا وارڈ پیدا کرتے ہیں پاکستان حضور صرف کہتے ہیں پانچ یا چھ ہزار ہے پہ تمہیں اتنی زیادہ پیدا ہے اگر پیدا کر رہے ہو تو وہ کہاں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ چوری کروانے کے لیے پیدا کرتے ہیں اس کا مطلب وہ اور اس کی قیمت ہم ادا کریں ایسی چلائیں چلائیں یہ بغیرت اپنے کعبہ کھانوں میں اور اس کے اس کی جو بل ہے وہ میں ادا کروں کرزے یہ لے کے کھا جائیں اور ان کو ممالک کو جو ان کے پیسے میں ادا کروں یہ کہاں کا انصاف ہے ایسی بغیرتی پہ خدا کی لانت ہائے 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 اب انہوں نے کہا جیے کہ منافع جو ہے نہ ان کو ڈالر کے بجائے نہ روپے میں دیں جس سے سنتالیس سو ارم روپے کی بچت ہوگی میں کہتا ہوں تو بجنی کا اب یہ گیس کا کرے گا تو پتہ لگ جائے ان کو کیا پتہ کہ پچاس پرسنڈ گیس تو چوری ہوتی ہے یہ جتنے یہ کھولے تھے نا یہ مجھے پٹرول پم جہاں گیس پمپ جہاں سے گیس بھر کی برتی تھے گھاڑیوں میں ان میں ففٹی پرسنڈ سے زیادہ چوری کی گیس ہوتی تھی یہ جتنے بڑے بڑے تھے جو لکھا کرتے تھے مقابلے میں اتنا گورنمنٹ سے سپلائی کیا کرتے تھے اور پکڑے بھی گئے پکڑے بھی گئے یہاں ہمارے لاہور میں اس کے نون سملی کے بہت بڑے ایک سرمایہ کار ہیں ان کا وہ پکڑے گیا تھا بدونی کروڑا روپے کی گیس انہوں نے چوری کر لی تھی اندر زمین کے پائپ لگائے ہوئے تھے اور ایک درجنوں پکڑے وہ پکڑے وہ گئے تھے نا جو جن کا مینہ مینہ گا کو چکر وہ بدماشی میں آ جاتے ہیں جب ایمین ایم پی اے بن جاتے ہیں کہ حاملے پیسے ہیں تھے وہ وہ دوسرے وہ جو ہے خانے پینے والے وہ بھی تو پھر اپنا دعو رکھتے ہیں نا کو پکڑنے کے لیے اچھا جا اب الیک ٹیبل کی سیاست تو عمران خان صاحب نے کر لی لیکن ان کو سمجھ آگئی اب عمران خان جو یہ نا وہ چاہتا ہے اس کو اس بات کا پتہ لگے کہ یہ پارلمانی نظام نہیں دیا سکتا ملک کو کچھ لیکن وہ اندازہ کرے کہ ملک کا وزیر آدم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا موں بھر کے یہ فکرات کیا ہی دے وہ کہہ دے کہ یہ سسٹم نقام ہو چکا ہے اب اس نے یہ سوچا ہے کہ یار میں نے کہہ گئے جو سب کو دشمن بنا لینا تو اس کا زیادہ بہتر طریقہ میں اندر ہی رہے کہ تو تبدیلی کی کوشش کروں یہ جو افوائیں پیچھے آ رہی تھے نا کہ اس نے جناب عمران خان صاحب نے صدر کو لکھ کے دیا دیا کہ اسیملیاں توڑنے کے لیے اس سے پہلے کہ یہ کوئی بغاوت کریں اور ترین صاحب جو ان کے چالیس اہمین بیس اہمین ایم پی ہیں پجاب میں ان کو لے کے کوئی گیم کریں یا کوئی اور گیم کریں یا شباز شریف صاحب کو نوچتا لیں یا کوئی کچھ اور ہو تو اس نے بہتر سمجھا کہ جب جیسی ایسی بھینک بڑھے اس کو اسیملی ختم کر دو اور اس کے بعد وزیر آزم عمران خان قوم سے خطاب کر کے بتائے گا کہ بھئی میں نے یہ یہ کیا تھا یہ ایسے ممکن نہیں ہے ناظرین اکرام میری ایک بات یاد رکھیں یہ سسٹم جو ہے نا یہ کینسر ہے اگر پاکستان میں پارلمانی نظام برقرار رہا اس سے میڈیا مافیا تو پیدا ہو جائے گا شگر مافیا تو پیدا ہو جائے گا اٹا مافیا تو پیدا ہو جائے گا بیلڈنگ مافیا تو پیدا ہو جائے گا اور درجلوں مافیا تو پیدا ہو جائیں گے ان کی تو آمدنگ لہی رہے گی عوام کو ایک ٹانی منہ ملک جہاں پہ کھڑے کوئے کہ وہ بیل کی طرح ادھری چکر لگتے رہیں گے پھر اُلٹے لگیں گے پھر سیدھے لگیں گے پھر اُلٹے لگیں گے پھر سیدھے لگیں گے قیامت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت عمران خان کو جرت مندی سے اعلان کر دینا چاہیے کہ سسٹم جو ہے یہ نکارہ ہے نکام ہو چکا ہے اور نیا سسٹم پاکستان میں چلے گا وہ صدارتی نظام وہ میری تجویر ذاتی ہے کہ پاکستان کا اگلا نظام آپ صدارتی نظام تھوڑی سے تبدیلوں کے ساتھ بنائیں جس میں اسلامی شکریں شامل کر کے بلکل یہ خلیفات المسلمین کی بیعت والا نظام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی اب یہ فوری طور پر تو ہے کہ پاکستان میں فوراں ٹیکنو کریٹ یا قومی حکومت قائم کر دیں ان کو ٹیکنو کریٹ کے نام سے بڑی گوری لگتی ہے سیاستدانوں کو چلے رہنے دیں نہ ٹیکنو کریٹ اس کو قومی حکومت کا نام دے دیں سیلیکٹ کریں ملسیار پورے ملک میں بیس بندے نہیں آپ کو مل سکتے خدا کی قسم پاکستان کے بیس بندے مل جائے نا کوئی مطلب جو ٹیکنو کریٹ بیس بہترین ہو اور ان کے اوپر عمران خان جیسا یا کسی اور جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہو تو یہ ملک جس طرح قدرت ہمیں چانس دے رہی ہے جس طرح دنیا اس وقت یہ زمین سے لگی ہے دنیا کی معیشہ جس طرح امریکہ سر کے بل گرہ ہے سعودی عرب کے زخیر جو ہیں وہ اس کو وہ اس میں زخیرہ کرنے پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں برسلوں میں پٹرول جمع کر رہی ہے دنیا اس وقت پاکستان کو اللہ نے بڑی زبردست ایک موقع دیا ہے انشاءاللہ تعالی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے وہ لیڈرشپ آئے اور یہ خواب پورا ہو لیکن اس پارلمانی نظام میں ہمارا سوائے بیڑا گھرک ہونے کے کچھ نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا ہے عمران نے طلب چارج چل دیا ہے اب یہ دیکھئے کہ وہ جورت کے ساتھ اور اس میں جورت ہے بات کر جائے گا وہ یہ میں آپ کو بتا دوں اس کو چاہیے کہ اس افراد تفریض سے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے فائدہ اٹھا کے اے یار پاکستان کو ایک نظام دے جاؤ ایک ایسا انداز حکومت دے جاؤ جو پوری دنیا میں ہمیں اس اس مقصد کے طرف واپس لاسکے جس کے لیے پاکستان کا قیام حول میں آیا تھا وَمَانَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی